مڈاپا اور پھر موت یہ دونوں ناگوارہ ہیں اور یہ دونوں آوسک ہیں اور یہ ست لوگ میں نہیں ہوتے تھے اس لیے ہم نہیں چاہتے ان دونوں کو لیکن یہ یہاں تو ہوں گی ہی ہوں گی یہ تو کیوں ست لوگ سناتن پرمدھاب میں یہ روگ کٹے گا اور اس روگ کو کٹنے کے لیے عوصدی جانکاری آپ کو پروپرلی پرماتمہ نے آکے دی کبیر صاحب نے وہ دن ہے جو آج ہم وہ منا رہے ہیں اس کے اپلک سماجی سماغم پانچ دن کا پرارم ہوا گیارہ سے پندرہ جون دو ہزار گیارہ تو وہ پروپرماتمہ نے سویم آ کر بتائی تو یہاں گیتہ گیان داتا نے بتایا کہ اس تتبرم کو جو جانتا ہے پھر وہ تتوہ درسی سند سے سارے داتم گیان سے پریچیت ہو جاتا ہے پھر وہ کیول زرہ اور مرن سے ہی چھٹکارہ پانے کا پریتن کرتا یہاں کی کوئی ڈیمارڈ نہیں کرتا تو آٹھ میں دیکھے پرثم منتر میں اردن نے پوچھا پھر کم تتبرم وہ آپ سے الگ کوئی اور پرماتمہ برم مانے پربو لیکن یہاں یہ برم ہی پربو مان پک رہا ہے اس لئے اس کو برم کہنے لگے اس لئے پربرم اور اکثر برم کہنا شروع کیا تو اس کو سربرم کہا جاتا ہے سربرم سربرش اور نیشٹ تو پربو ہے اس سے بڑا سوامی ہے پربرم جس کو اکثر پرس کہا ہے پندر میں جائے کے سول میں سلوک میں شرپرس رکھ شرپرس دو بتائی ہے تو یہ گیتا گیان داتا کہتا ہے وہ پرم اکثر برم ہے وہ پندر میں جائے کے سترمیں سلوک میں کہا کہ اتم پرس ہے تو انے وہ سریشت پرماتمہ تو کوئی اور ہے اور وہی تینوں لوگوں سب کا دہرن پوزشن کرتا ہے سب کا مالک ہے سب کے دکھ کا نوارن وہی کرتا ہے سب کو لاب وہی دیتا ہے گیتا جی کہ پندر میں جائے اٹھے لٹکے وے سنسا روپی ورکس کا وبرن ہے ایک سے لے کر چار تک پھر اسی کو آگے ڈیٹیل دیا ہے کوڈ ورڈوں میں جیسے جڑ پورن پرماتمہ ہے اس سنسا روپی ورکس کی وہ ست لوگ میں رہتا ہے سناتن پرمدام سے اور اس سے بعد میں جو تناہ ہے یہ اکثر پرسم اور سر پرس یہ ڈار ہے اس ڈار کے پھر تین ساکھائیں ہیں پھر ماجی ویشنو جی شیف جی اور پاتھ روپس انسا رہے ہیں تو اس پودھے کو پیڑ کو کھرا کہاں سے ملتی ہے آہر کہاں سے ملتا ہے وہ زڑ سے تو تینوں لوگوں میں پرویس کر کے وہ پورن پرماتمہ ہی سب کا دھارن پوشن کرتا ہے جس نے جیسا کرم کیا ہے اسی کے آدھے سے برما ویشنو محیس وہیں سے جو چل کر آتا اسی کو دیتے ہیں یہ کوئی پریورتر نہیں کر سکتے کبیر پرمشور آپ کو ادھیک دے سکتا ہے آپ کے پاپ کا بھی ناس کر سکتا ہے تو وہ پرماتمہ ہمیں سکھ دینے کے لیے اور ست لوگ سے چل کر آتا ہے اور اپنے یتھارس گیان کو بھی وہ پرمشور ہی بتاتا ہے اپنے دوارہ رچی ہوئی شرشتی کو بھی وہی پرمشور ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے یہ وید بتاتے ہیں تو اوم نام ہے یہ برمکہ ستر میں دھائے کے تیئیس میں سلوک میں اوم تت ست جو کہا ہے یہ اوم تو برمکہ سرپورس کا اب پندر میں دھائے کے سولہ اور سترہ میں تین پربھو تین پورس بتائے ہیں ایک سرپورس تو یہ برم ہے اکیس برمانڈ کا سوامی اکثر پورس یہ پربرم ہے جو سات سنکھ برمانڈ نیل پدن سنکھ برمانڈ کا سوامی اور اوتم پرشتو انے پندر میں دھائے کے ستر میں سلوک میں کہ اوتم پرشتو اصلی بھگوان واسطہ میں پربھو پرمشور وہ تو ان دونوں سے سرپورس اور اکثر پورس ہے کوئی انے ہے وہ پرم اکثر برم ہے وہ پرم اکثر برم ہی سب کا دھارن پرشن کرتا ہے وہ آویناسی پرماتمہ تو وہ کبیر پرمشور ہے وہ پرم اکثر برم سوامی اپنے گیان کو بتانے کے لئے آئے اور ان کے جو تت اور ست منطر ہیں یہ تت تو ہے اکثر پورس کا تت یہ سانکیتیک ہے یہ داس بتائے گا اور ست جو ہے یہ بھی سانکیتیک ہے یہ پرم اکثر برم کا یعنی جو اتم پرشتو انے اس پرماتمہ کا کوڈ ورڈوں میں یہ منطر ہے اور وہ سانکیتیک سبت اس داس کے پاس ہیں اس کال کے ایک کس برمانڈوں میں اس داس کے اترکت ورطمان میں کوئی بھی نہ تو ست گیان رکھتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ست سادنہ ہے موکش مارگ نہیں ہے اس داس سے نام لے کر کے کوئی دوست انسان شومی ناموں کو اگر دان دیتا ہے گروہ بن بیٹھا ہے وہ مہا سترو ہے آپ جی کا اس سے چھوٹی موٹی رہت آپ کو ہو بھی جاؤ لیکن آپ کے جیون کا ناسک اور اسنگ جنموں کا دکھ پیدا کر دے گا وہ پرانی کیونکہ وہ عدی کاری نہیں ہے وہ کال کا دوٹ ہے تو ان سے بھی آپ جی نے بچ کے رہنا ہے کال ہو سکتا ایک دو کو کر دے سنگار لے آپ کا ناس کرنے کے لیے لیکن ابود ایمان ہو گیان اتنا دے دے گا داس کے ان کو آپ ترنت پہچان لوگے کال کے دوتوں کے دوکھے میں آپ آوگے نہیں اب پرسنگ چل رہا کہ وہ پرمیشور سویم ہی چل کر آتا ہے رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی منتر چھبیس اور ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی منتر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت چھانوے میں منتر نمبر سولہ سے لے کر بیس تک اور بھی انہیں بہت سکشکڑوں ستھانوں پر یہ سفش کیا ہے کہ وہ پرمکسر برہم وہ کبیر دیو ہے وہ اپنے ستھان سے جہاں وہ تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اپنی کبیر وانی کے مادم سے کبیتاؤں کے مادم سے کبیتاؤں سے وہ اپنا یتھارت گیان پرچار کرتا جس کارن سے اس کو پرسید کبی کی بھی اپادھی پرابت ہوتی ہے پرسید کبیوں میں سے بھی ایک ہوتا لیکن وہ ریشی وانسانت روپ پرگٹ پرماتما وہ پورن پرمیاتما ہوتا ہے اور وہ راجہ کی طرح درسنیے ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے پرماتما ویدوں کو تو داس نے ابھی دیکھا سن دو ہزار دو کے بعد اور ابھی تک اس میں رہ سے مل رہے ہیں پرماتما پرمیشور کبیر جی سب سمیم آئے تھے وہ لیلا انہوں نے اسی سمیم کی تھی جو ویدوں میں ورنی تھے کہ پربو ایسا کرتا ہے آج تک پرمیشور کبیر جی کے طلق جن کو ہم بھگوان مانتے تھے ان کی کسی کی لیلا نہیں ہے جو ویدوں سے ملتی ہو اس سے سیدھا ہے کہ وہ بھگوان نہیں ہیں آج سے ست سو ورس پہلے پرماتما نے اپنی عمرت وانی میں قبیر وانی میں اس سخسم وید میں اس تتوہ گیان میں سچیدانند گنبرم کی وانی میں کہا تھا کہ بید میرا بید ہے میں ملوں بیدن سے نہ ہی جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہ ہی پرماتما نے چھت سو ورس پہلے کہا تھا کہ یہ چاروں ویدوں میری مہیمہ گا رہے ہیں اور گیتہ جی چاروں ویدوں کا کوڈ ورڈوں میں سانکیتی کہ ایک ساران سے سنگسیفت میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں ان میں پرماتما کہہ رہے ہیں میری ہی جانکاری ہے وہ پرم اکسر برحم پورن پرماتما ہے وہی موکس دائک ہے اسی کی بکتی سے کلیان ہوگا انے دیوتاؤں کی کسی بھگوان کی پوجا کرنے سے موکس نہیں ہوگا تو وہ پرماتما میں ہوں بید میرا بھید ہے پر ویدوں میں ورنیت ویدھی سے میں مل نہیں سکتا کیونکہ ویدوں اور گیتہ اور پرانوں میں انکمپلیٹ ادھاتمک نولیج ہے سپرچول نولیج ہے انکمپلیٹ ہے کیونکہ اس لئے تو انہوں نے چھوڑ دیا چوتھے دائکے چونتیس میں سلوک میں سریمت بھگت گیتہ میں کہا کہ اردن تو اس تتوہ گیان کو جس میں سچیدہ نند گھنبرم کی وانی میں اس پرماتما کے پانے کا ویشیس جانکاری ہے وہ تتوہ گیان ہے چوتھے دائکے بتیس میں سلوک میں کہا ہے اس گیان کو جاننے کے لیے گیتہ جی ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ اس تتوہ گیان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ وہی بتائیں گے اسے صدہ ہے کہ گیتہ گیان کمپلیٹ نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے گیتہ گیان گلت ہے یہ ضروید ادھائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر دس سے لے کر تیرہ تک دو بار پرمانت کیا ہے کہ کوئی تو اس پرماتما کو سنبھو جنم لینے والا دوسرا کہتے ہیں وہ ایسم محط یعنی جنم نہیں لیتا اٹھ REM nie ہوتا کوئی نراکار بتاتا ہے کوئی ساکار بتاتا ہے کوئی جنم لینے والا بتاتا ہے کوئی عزنما بتاتا ہے کہتے ہیں اس پرماتما کی جانکاری تو وہ تتوہ درسی سنت بتائیں گے دھیرا نام لکھا دھیرا نام یعنی تتوہ درسی سنت بتاتے ہیں ان سے سنو اسے صدح کی وید گیان بھی انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ نہیں ہے اس لئے یدن وید جہائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر پندرہ میں کہا ہے کہ وائیو انیلم امرتم اتھیدم بسمانتن شریرم شریر چھوٹنے تک پرماتما کی بھکتی کرو کیسے اوم کرتو سمر کلوے سمر اور کرتوم سمر اوم نام کا جاب کام کرتے کرتے سمر کرو ویسے اس قصق کے ساتھ سمر کرو اور اپنے منس جیون کا پر تھم کرتے ہو مان کر اوم نام کا سمر کریں اب یہ تو برحم کا جاب پھر اس برحم نے بتا دیا ہے کہ وہ سچی دانند گھن برحم کے بارے میں تو تتو درسی سنت بتائیں گے اور یدر وید جہائے نمبر چالیس کے سلوک نمبر سترہ میں لکھا ہے وید گیان داتا اور گیتہ گیان داتا ایک ہی ہے یہ وید گیان داتا کہتا ہے کہ وہ پورن پرماتمہ تو پروکس ہے اوپر پروکس ہے گپت ہے اور میں برحم ہوں میرا اوم نام ہے میں خمب یعنی انترکس میں رہتا ہوں جیسے شریف مد دیوی بھاگوت دیوی پران میں دیوی خود بتاتی ہے ہمالے راجہ کو ورنن وہ برحم کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ پرماتمہ کا برحم ہے برحم کا نام اوم ہے اور وہ برحم سب کا آتما اوپر دیوی آکاس یعنی برحم لوک میں رہتا ہے اور یہ خود یضروید کے چالیس میں دھائے کے ستر میں سلوک میں یعنی چالیس میں دھائے یضروید کا انتیم دھائے ہے اور ستر میں منتر بھی یضروید کا انتیم منتر ہے اس میں دونوں بھگوانوں کا الگ الگ نرنے دے دیا کہ وہ پورن پرماتمہ تو پروکس ہے اوپر گپٹ ہے اور میں برحم ہوں میں خمب یعنی انترکس میں سرگ میں رہتا ہوں میرا اوم نام ہے that's all تو اسے صدح ہے کہ نہ وید کمپلیٹ گیان رکھتے ہیں اس پرماتمہ کے پانے کا اس کے لئے آپسن تھوڑ دیا کہ اس کو تو تتو درسی سنت ہی بتائیں گے تو پرمیشور قبیر دیو جی 600 عرص پہلے کہا کرتے تھے بید میرا بھید ہے میں ملوں بیدن سے نہ ہی اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہ ہی یہ چاروں بید میری مہیمہ گاتے ہیں لیکن ان بیدوں میں میرے پانے کا ویدھان نہیں سویدھان نہیں کوئی گیان نہیں منتر نہیں اور جون بید سے جس ویدھان گیان سے جس منتر سے میری پرابتی ہو ان بیدوں میں ورنیت نہیں ہے بید نہیں جانتے اور بید تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تتو درسی سنت بتائیں گے وہ تتو درسی سنت کی بھومی کا کرنے بھی سویم ہی پرمیشور آئے تھے نہ جیو تتو درسی نہیں ہو سکتا ادھاتم گیان سے جیو پریجیت نہیں ہو سکتا بھگوان کی رتی شرشتی کو اور جیو کچھ سے اتپن پرانی کیسے بتا دے گا یہ برم بھی برما بھی شنو محیس بھی اور درگا بھی یہ سبھی دیوتا بھی اور یو کال بھی برم بھی اور پربرم بھی یہ سب اس پرماتمہ سے اتپن ہیں تو پرماتمہ کے دوارہ اتپن کیگی شرشتی کو اس کے بالک نہیں بتا سکتے سنتان نہیں بتا سکتی تو پتہ ہی بتاوے اس کے بتانے کے بعد تو ہم بتا سکتے ہیں ان کے سے سولی ہوئی جیسے داس آپ کو بتا رہا ہے تو ایسے اس پرمیشور نے چھتسو ورس پہلے اس کلیوگ میں ویسے تھی پرماتمہ چاروں یوگوں میں آئے ہیں چاروں یوگوں میں ایسے ہی آتے ہیں یہ خود بتاتے ہیں کہ ستیوگ میں ست سکرت کہتے رہا تریتا نام منیندر میرا دعا پر میں کرونا میں کہایا اور کلیوگ نام کبیر دھرائیا پرماتمہ کے ہیں چاروں یوگوں میں اور پھر کلیوگ میں جب آئے پرماتمہ جب انہوں نے یہ لیلہ کی ایسی ہی لیلہ پرتیبار کرتے ہیں نوزاد سیسو کا روپ دھان کر کے وہ کمل کے پھول پر کہیں سوست سال پر پرگٹ ہوتے ہیں وہاں سے کوئی دم پتی جو نیس انتان ہوتے ہیں وہ اٹھا لے جاتے ہیں اور پھر پرماتمہ کوئی ان آہار نہیں کرتے ہیں بالک روپ میں پھر ان کے پرورس ان کے بالے پن کی آہار یعنی پرورس کی لیلہ کواری گائوں سے ہوتی ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منت نمبر نو میں سپسٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ سیسو روپ میں پرگٹ پرماتمہ کے پرورس کی لیلہ کواری گائوں سے ہوتی ہے اور چھسے ورس پہلے پرماتمہ کبیر جی نے والیلہ کی تھی کہ جب وہ آئے تھے وہ پتیس دن کے ہو گئے تھے انہوں نے کوئی دکھ داہار نہیں کیا تھا